بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال اکام دیکھنے والو کے سب اپنے گھر میں خوش رہے ہیں آمین سم آمین آج ہم بینگن آلو کا سالن لے کر آئے ہیں اور بینگن آلو میرے چینل پہ پہلی رفا بننے لگا ہے کیونکہ ہم کھاتے نہیں ہیں لیکن لوگ بناتے ہیں کھاتے ہیں ان کے لئے میں بنا رہی ہوں بلکہ اتنا ہی عرصہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ بولی چکے بنتے کیسے میں نے امی سے پوچھا ہے ایزی ریسپی ہے ایکتی مشکل نہیں ہے تو بینگن میں نے آدھا کلو لیا ہے تین میں نے آلو لیا ہے یہ دیکھیں آلو کا سائز دو ٹی مارٹر ہیں ون ٹی سپون جو ہے وہ چوب جو ہے وہ لیسن ہے زیادہ مسالے نہیں جائیں گے بار بار میں کہہ گئے ان کا اپنا اچھا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے ٹو ٹی سپون جو ہے وہ لالمش پاودر ہے ون ٹی سپون نمک ہے آخر میں دھنیا جائے گا ہاپ کپ جو ہے ہم آئل استعمال کریں گے پانی آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے رکھا ہوا ہے پاس کیوں رکھا ہوا ہے کیونکہ اس میں اتنا آئرن ہوتا ہے کہ اس کو کاٹنے کے ساتھ ہی کالا پڑ جاتا ہے فورا ہم نے اس کا چھلکا جب اتارنا ہے اس میں ڈیبو دینا ہے اور اسی طرح ہم آلو کو بھی کاٹیں گے پھر شروع کرتے ہیں اچھا اس کو نا رفلی سا کیا یہ ملیدہ سا ہو جائے گا اس کو رفلی سا ہی ہم نے بھی کاٹ دو اچھا بھیج اگر نکل ہے بھیج کو تھوڑا سا نکال لیں کیا کریں ایسے تو ہوتا ہے ایسے کام ہوئے آلو آجا سائزہ اچھا یہ تو ہو گیا بھیگن کو کاٹنے کا طریقہ رفلی سا کاٹنے کیونکہ آپ کو پتا ہے جب یہ پکے گا تو یہ اس کی شکل جو ہے آلو کیسے کاٹنے ہیں اس میں آلو ہم نے چکور نہیں رکھنے اس میں آلو ہم نے بڑے رکھنے اس طرح رکھنے ٹھیک ہے یہاں تو اتنا لمبا لمبے لمبے کر کے یہ اس طرح رکھنے آلو ٹھیک ہے ہم نے ایسے ہم نے چوبت لیسن کو ہلکا سا فرائے کریں گے پھر میں باقی چیزیں شامل کروں گے جیسے خوشبو آنے لگ جائے لیسن کو تیز فرائے نہیں کرنا جیسے خوشبو آنے لگ جائے آپ نے چھوڑ دینا ہے اسی ٹائم پر ہم نے تھوڑا سا پانی اور اس میں نمک میں خلدی پکی ماتر ڈال کر اس پر تھوڑا سا پیسٹ سے بنا لیتے ہیں دیکھیں اب ہم اس میں ہم نے بینگن آلو فوراں سے پہلے ہمیں ڈال دیتے ہیں کیونکہ پھر زیادہ پانی میں پڑے رہے تو زیادہ ان کا آئرن نکل جائے گا ان کو ہم نے اس طرح مکس کر کے اس کو پکنے کے لیے لگیں اور یہ بہت جلدی پکنے والی سبزی یہ دیکھیں اس کو مکس کیا اور اس کو بہت جلدی اس نے پک جانا ہے اس کو پکنے کے لیے پکنے کے لیے میڈیم پلیم پر اس کو پکاتے ہوئے پانچ منٹ کے بعد جب یہ تھوڑا سا سوفٹ ہونا ہو جائے اس کو تھوڑا سا دوئی سے اس کا ملیدہ سا بنا لے یہ پھاڑی پھاڑی اچھی نہیں لگتی یہ ملیدہ اچھا لگتا ہے آلو کو دیکھیں آلو کو نہ دبائیے گا اچھا ہم لوگ یہ آپ لوگ یہ بناتے ہیں آپ لوگ کمنٹ کر کے بولیں گا کہ یہ اللہ تعالی نے سبزی پیدا کی ہے اللہ تعالی نے سبزی پیدا کی ہے لیکن جو بھی بہرحال آپ بھی مجھے بتایا گا کہ واقعی یہ بات سچ ہے کہ خون خراب کرتی ہے تو حکیم کہتے ہیں میں گوگل میں بھی اس طرح نہ بھی بناتے ہیں اس طرح نہ بھی بناتے ہیں اس طرح بھی بناتے ہیں اس طرح کی رسیت بھی بنایا کریں جو بھی بینگل نظر آ رہے ہیں اس کو دبا دیں اور یہ بیج والے پریز مت لیجے گا یہ جس کو میں نے بھیجا تھا کہ بینگل لے کر آؤ تو وہ اتنے بڑے بینگل لے کر آ گیا اور اس پیسے تو ایسے بیج نکلیں بیج والے بینگل لے چاہے چاہے لندے بینگل لے لیں چاہے گول لے لیں لیکن وہ تو اللہ کو پتا ہے کہ اندر بیج ہے ہم لوگ تو اپنے حساب سے سبزی لے کر آتے ہیں ہمیں کیا پتا اندر کئی متقیرے بھی نکلتے ہیں ہم نے دھنیا دھنیا اس میں گرم مسالہ جائے گا کیونکہ اس کا ٹیسٹ اپنا گرم مسالی کے وجہ سے خراب ہو جائے گا اس میں کچھ بھی نہیں جاتا یہ سمپل ہنڈی ہے ہم نے اس کو جولا بن کر دیا اس میں لے رہا رہے ہیں یہ دیکھیں بینگل لے تیار ہو گئے ہیں کھائیے گا بہت مزی کے لگیں گے میں سے چھکے پتھے میں پٹھے میں لے ہوں چھکا اندر میں 3 کتھ اکار چھکا اندھا لیا ہوں کھائیے گا ایک چھکا اندھا کتھانا ایک چھکا اندھا چھکا اندھا تو پتھے میں دیچانی پیاس پیدا کیونکہ دیکھو جس چیز دی گریوی خود گاڑی ہوندی ہے وہ دیکھو جس چیز دی گریوی بنا دی کوشش نہ کرے کہ پیاس راز میں پیندے ہوئے تھے در اکلا سنرار چیز چپنے نہیں ضروری نہیں ہے دیکھو نا خود ہی دا ملی دا گیا پیاس کتے رہنہ سی ہم ہی ہی نہیں بلا جائے میند کھا کہ پیاس چھلو اتھو بھاؤو پھر اس تا بعد انہوں لال کرو پھر انہوں نہیں پٹیکا کرو اگلا بندہ بیٹھا بیٹھا پٹھے پا کریں اچھا تو سی ایج نا پھر اس وقت میں تڑکا لگایا جاتے پس سوٹی ماتل تے نمک میں چھل دی پا کے تے لالا خیر سلا پٹھے پا ہے آلو پر پندرہ بیس میرے ٹھانڈی تیار ہوگی سب تو اساان ریسپی میرے خیال نا شاید آہی سی میری زندگی چیز تو پکائی نہیں سی تو میں کدھی پکائی نہیں چلو خیر انجوائے کرو اپنی دانسو یاد رکھنا کلو 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 کلو